اور رائیڈی ورز تو اس مشید کے اپیسوڈ نمبر 21 میں ہمیں وہ تمام سٹوری ڈیولوپمنٹس اور ٹویسٹس دیکھنے کو ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ اس مشید کے کچھ اپیسوڈ سے سٹوری بلکل بھی ڈیولوپٹ نہیں ہو رہا تھا اس ڈراما صرف شبرہ اور فضل باش کے رومنٹک کانوزیشن تک ہی سٹرکٹ ہو کر رہ گیا تھا لیکن فائنلی اس اپیسوڈ نے اس ڈرامے کو فینٹسیز کی ورڈ سے نکال کر تھوڑا ریالیٹی میں لایا ہے اور اس ڈرامے میں بہت کچھ ہوا ہے اور یہ اپیسوڈ اورعال بریلین تھا لیکن شاہمیر اس اپیسوڈ کے تھوڑ بری طرح فش چکا ہے تو آگے ہم ویڈیو پر ایک کوئک ریویو کریں گے تو اگر ہم میرے چینل پر نہیں ہے تو جلد اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو ورز تو اس اپیسوڈ میں ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملا جہاں مہرین نے شاہمیر کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بری طرح بلیک میل کا نا سٹارٹ کیا ہے تو وہیں شیبرا کے اببا میں بھی غیرت آ گیا اور اس نے فائنلی فضل پخش کو رنگے ہاتھوں پکر لیا ہے جو اس ڈرامے کو فینٹسیز کے ورڈ سے نکال کر تھوڑا ریالیسٹک بناتا ہے ناظرین وہیں اس اپیسوڈ میں شاہمیر اور شیبرا کا رومینز بھی پیک پر تھا اور سکینہ کے شادی پر ان دونوں کا جو آئی کونٹیک تھا وہ اس ڈرامے کو بہت ہی بہترین بناتا ہے اور ناظرین وہیں اس میں جو شاہمیر اور شیبرا کے درمیان جو آئی کونٹیک تھا جو بی جیم بھی اس میں چڑھ رہا تھا اس میں سنیماتو گرافی کا بھی ڈائیٹر فارو غرین نے بہت ہی زیادہ خیال رکھا تھا سنیماتو گرافی بھی اس کا کمال کا تھا اور اس کے ساتھ ان دونوں کا رومینٹک کنوزیشن اور اس میں ان دونوں کا جو آئی کونٹیک پورے اس اپیسوڈ کو ون آف دی بیسٹ بناتا ہے لیکن ناظرین اس کے ساتھ اس اپیسوڈ میں جو ٹریجک ٹویسٹس آئے ہیں وہ کمال کے تھے اور اب ڈراما ریالیٹی میں واپس آ چکا ہے اور شاہمیر بری طرح فش چکا ہے تو ناظرین اب شاہمیر اس مشکل سے کیسے نکلے گا یہ آگے جا کے اپیسوڈ میں دیکھنا کافی انٹرسٹنگ رہے گا لیکن آفٹر آل شاہمیر ایک بریلینٹ پولیٹیشن ہے وہ ہماری کنٹری کا نیکس پرائم منسٹر بننے والا ہے تو وہ یقیناً اس مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو ضرور نکالے گا تو یہ سب ہمیں آگے جا کر ہی پتا چلے گا تو ناظرین وہی سورسز کا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی ٹویسٹ ہمیں اس اپیسوڈ میں دیکھنے کو ملے ہیں جا کر مزید اور بھی بڑا بلوک باسٹر بنے گا تو ناظرین اوورال اس درامے کی انڈنگ بر کافی بحث آج کل چھڑ رہا ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کی انڈرنگ ایک ٹریجک ہونے والا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس درامے کا انڈنگ کوئی ٹریجک پیارے افضل ٹائپ ہوگا اس کا انڈنگ یقیناً ہیپی انڈنگ ہوگا مجھے تو ایسی ہی وائپس آ رہی ہیں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دراما آگے جا کر کیا ہوگا اور اس کے انڈنگ کیسے کوئی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازم بتائے گا لیکن ابھی جس مور پر یہ دراما کھڑا ہے ٹوٹلی دراما انپریڈکٹیبل ہو چکا ہے اور نیکس پرومو میں بھی ہم ٹی وی والوں نے ہمیں دکھایا ہے کہ شاہمیر شبرا کے پاس جا کر یہ کورٹ فس کرتا ہے کہ وہی شاہمیر ہیں لیکن آزرین یہ ہو سکتا ہے کہ شاہمیر کا کوئی خواب ہو کیونکہ ہم ٹی والوں نے ایسا ہی کچھ پرومو ہمیں کسی دوسرے اپیسوڈ پرومو میں بھی دکھایا تھا جس میں وہ حقیقت میں نہیں ہوتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شاہمیر کا کوئی خواب ہو لیکن وہ تو ہمیں اگلے ہی اپیسوڈ میں جا کر پتا چلے گا کیونکہ اب ڈراما فینٹیسی کی ورلد سے نکل کر ریالیٹی میں آ چکا ہے تو ایکسپیکٹو ہم کر سکتے ہیں کہ شاہمیر شیبرہ کے پاس جا کر یہ کونفیس کرے گا اور کچھ سورسس کا ماننا ہے کہ شاہد ڈراما تیس اپیسوڈ کے انڈر ہیڈ ریپ اپ ہونے والا ہے تو اگر ایسا ہوا تو اور بھی بہتر ہے فاسٹ پیس میں ہمیں سٹوری دیکھنے کو ملے گا اور امید کرتے ہیں کہ اس کی ایک ہیپی اینڈنگ ہو تو آپ لوگوں کا اس وقت میں کیا خیال ہے کمنس سیکشن میں لازمتے گا اور اگر یہ چھوٹا ریویو پسند آیا ہو تو اسے لائک زور کرنے اور زیادہ زیادہ شیئر کرنے شکریہ